اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم میں زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویورس کا استقبال کرتا ہوں آج ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں قرآن پاک کی ایک سورہ سورہ نصر اس کی تلاوت دولت مندی ترقی اور تمام نعمت اللہ کی طرف سے پانے کا ایک مفید ذریعہ ہے قرآن مجید کی سورہ کی تلاوت آج میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے تلاوت کریں کہ سورہ نصر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کو دولت مندی بہتری ترقی روزگار خیر و برکت دشمنوں سے حفاظت اور اس سے سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال رہے اس کے لئے آپ یوں کریں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں پانچ وقت کے نماز ضرور پڑھیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ہی بہتر ہو کہ ایک تسبیح پانچ نمازوں کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں اور اس تسبیح میں ہے تو دورد پاک لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا اسم گرامی کی خصوصیت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد سور نصر کی تلاوت اس انداز سے پانچ و نمازوں میں کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ پڑھنے والے کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہے دولت مندی کے لیے ہے روزگار کے لیے ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہے بہت سی برکتوں کے لیے ہے خیر کے لیے ہے اور خوشیوں کے لیے ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر اکیس مرتبہ پڑھے بعد نماز زہر بائیس مرتبہ بعد نماز اصر تئیس مرتبہ اور بعد نماز مغرب چوبیس مرتبہ پڑھے اور بعد نماز اصر پچیس مرتبہ پڑھے اور اس کے ساتھ ایک شرط اور لازم ہے کہ جتنی تعداد میں سورہ نصر پڑھی جائے گی اتنی ہی تعداد میں اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا جو شخص اس کی مدعومت کرے انشاءالتالہ اس کے اثرات گیارہ دن میں نمائیہ ہونے لگتے ہیں آپ لوگ اس کو پڑھ کر دیکھیں انشاءالتالہ گیارہ دن میں آپ کو فائدے اس کی برکتیں اس کی خیر اس کی خوشیاں آپ کو معصد ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس سخت دور میں جس دور میں روزدار بلکل ختم پر ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اس قرآن پاک کے اس مقدس سورہ کی تلاوت کے صدق اس کی برکتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائیں اور آپ سب کے دلیت نیک جائز مرادوں کو امیدوں کو حسرتوں کو خوابوں کو ارمانوں کو مکمل و پورا فرمائیں آپ سب کو خوشحال کر دیں اللہم آمین بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ